نمشکار میں آپ کا جوتسی مہنجی نچتربانی چینل سے ماتارہ کو پرنام کرتے ہوئے اپنے گروہ کو پرنام کرتے ہوئے آپ سبوں کا بہت بہت نمن راستی پل کے سرنکلا میں آج 20 جولائی 2022 دن بدبار سترابانوانس کرشن پکش ستمیتی تھی سات بچ کے پینتیس منٹ سوبہ تک نشتر ریپتی بارہ بچ کے پچاس منٹ دو پھر تک اپرانت اشونی نشتر کا آگمن ہو جائے گا راسی میل بارہ بچ کے پچاس منٹ پی ایم تک اپرانت میس راسی کا آگمن ہو جائے گا آج رہوکال اگارہ بچ کے پچپن منٹ ایم سے لے کے ایک بچ کے سینتیس منٹ پی ایم تک راتری رہوکال اگارہ بچ کے پچپن منٹ پی ایم سے لے کے ایک بچ کے چودہ منٹ ایم تک تو آئیے آج کا راسی پل شروع کریں سب سے پہلے میس راسی شیاندر دیو آپ کے بار میں اس تھان میں بیٹھے ہوئے ہیں مین راسی میں اور بودھ کے نشتر میں ہیں بودھ آپ کے چتورت اس تھان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو سمیں یہ سمیں کافی اچھا ہے بیپار کے لیے جو نوکری کرتے ہیں ان کے کے لیے بھی سمیں اچھا ہے بینکرز کے لیے سمیں اچھا ہے ایجوکیسن والے کے لیے سمیں اچھا ہے بارہ بچ کے پچاس منٹ کے بعد چندرمہ چلے جائیں گے آپ ہی کی راسی پر آپ کی راسی پر منگل اور رہو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں شندر دی بھی وہاں آ جائیں گے منگل چندرمہ لکشمی یوگ جرور لگائیں گے لیکن راہو کے ساتھ تھوڑے سے چندرمہ اچھی استطیق میں نہیں رہیں گے من آپ کا بارہ بچ کے بعد زیادہ بیچین رہے گا کسی کام کرنے میں من نہیں لگے گا تھوڑی سے الجھینے زیادہ تیج رہیں گے پیسے کی چاہت زیادہ ہو جائے گی آپ کو لیکن جو بیکتی پولیس سیوا میں ہیں تھوڑی سے سمبھل کے کام کریں انہیں کافی سفلتہ ملنے کی سمبھاب نہ پرول ہیں دس بچ کے تائیس منٹ ایم سے لے کے بارہ بچ کے پچاس منٹ پی ایم تک کا سمیں یہ سمیں مدھیم ہے آپ کا بہت اچھا سمیں نہیں ہے حالانکہ بیپار میں بردی ہوگی پراکر میں کمی رہے گی پڑسیوں سے اچھی سمبند رہیں گے مہلہوں سے اچھی مطرتہ رہے گی تو کل ملا کر یہ سمیں مدھیم ہے کام کے لیے سمیں ٹھیک ہے بارہ بچ کے پچاس پی ایم سے چندرما چلے جائیں گے میس راسی میں آپی کی راسی میں اور اشونی نچتر میں رہیں گے اشونی نچتر جس کے سوامی کیتو ہیں وہ آپ کے سبتم میں بیٹھے ہوئے ہیں بیپسائی کی ستھی بہت ہی ساندھار رہے گی جو بیکتی بیدیس سے بیپسائی کرتے ہیں ان کی ستھی جیدہ ساندھار رہے گی ہر طرف سے آپ کو لاب ملے گا لیکن من دھورا سا بیچین رہے گا جمین جیدات کے کام سے بھی آپ کو کافی لاب ملنے والا ہے تو بیچینی کی عالم تو آپ کے پاس رہے گی لیکن پھر بھی لاب ہونے کی کافی استطیق ہے جو بیکتی سرکاری نوکری میں ہیں ان کو کافی لاب ملے گا جو بیکتی پرساسن سے سرکاری تندر سے کام لے کے کام کرتے ہیں ٹینڈر لے کے کام کرتے ہیں انہیں بھی کافی لاب ملے گا جو بیکتی سرکاری گانا سیپنگ کے بیپار میں ہیں 12 بج کے 50 منٹ کے بعد ان کے لئے سمجھا ہوگا 12 بج کے 50 منٹ سے لے کے دو بج کے 28 منٹ تک کہہ سمجھ بیپار میں کافی بردی کا سمجھ ہے الیکٹرونویس کے بیپار سے کافی لاب ہونے کا سمجھ سنچار مادیم سے جو کام کرتے ہیں ان کو کافی لاب ہونے کا سمجھ بار ہونے دو بج کے 18 منٹ سے لے کے چھے بچ کے تیس مینٹ تک کا سمائے بھاگ کافی پربل رہے گا فلموں میں کام کرنے والے کو کافی سفلتہ ملیں گے ریڈی میٹ کے کام کرنے والے کو کافی سفلتہ ملیں گے ہوتل کے کام کرنے والے کو کافی سفلتہ ملنے کی سمبابنا ہے پورن ہے چھے بچ کے تیس مینٹ سے لے کے سات بچ کے چھیالیس مینٹ تک کا سمائے یہ سمیں تھوڑا سا اچھا نہیں ہے ماتا کے سواس سے تھوڑی تکلیف ہو سکتی ہے جو بکتی پرساسن میں کام کرتے ہیں انہیں تھوڑی سی اُلجھنے ہو سکتی ہے جو بکتی گیہوں چاول کا بیپار کرتے ہیں ان کو تھوڑا سا گھاٹا ہو سکتا ہے جو بکتی ڈاکٹر ہیں انہیں تھوڑی سی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو بکتی ہردے روگی ہیں وہ تھوڑا سمل کے ہی سمیں رہیں یہ سمیں 6 بچ کے 30 منٹ سے لے کے 7 بچ کے 46 منٹ کا اچھا نہیں ہے 7 بچ کے 46 منٹ سے لے کے 9 بچ کے 52 منٹ رات تک کا سمیں من تھوڑا سا زیادہ بیچین رہے گا تو اسی نیند کی کمی رہے گی نیند برابر ٹوٹنے کی سمبھابنہ پرول ہیں برے برے سپنے بھی آ سکتے ہیں کروت کی بھابنہ زیادہ رہیں گے بلڈ پیشر تھوڑا سا آپ کا بڑا ہوا رہے گا تو جب نیند نہیں آبے تو اوم نمش شیوائے اوم نمش شیوائے کا جاپ کریں نیند آ جائے گی برے سپنے بھی بند ہو جائیں گے آج کے دن سیبالے میں جل تھوڑا سا گونڈ ملا دیں اور بیل پتر دھتورہ بھانگ چرہتے ہوئے اوم نمش شیوائے کا جاپ کریں اور وہیں بیٹھ کر درگا جی کے اس منٹر کا جاپ کریں کافی لاب ہوگا تین آپ کا شب ہو بریشب راسی چیندر دیو آپ کے اکادرس اسثان میں مین راسی میں بیٹھے ہوئے ہیں چیندر ما بودھ کے نشتر میں ہیں بودھ آپ کے تیسرے اسثان میں بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے موٹے دیش سے آپ کو فائدہ ہوگا بودھی کافی تیج رہیں گے آپ کے نینے بے پار کے اپائک ہو جائیں گے آپ بار او بج کے پچاس منٹ کے باد چیندر دیو آپ کے چلے جائیں گے میش راسی میں جو آپ کے بار میں بھاو کی راسی ہے تھوڑے سے کروٹ کا عالم آپ میں جیادہ رہے گا چیندر ما کیتو کی نشتر میں رہیں گے کیتو چھٹے سثانے بیٹھے ہوئے ہیں کرج لینے کی سمبھاونایاں پرول ہوں گی چیند آئیں تھوڑا سا جیادہ ستائیں گی من تھوڑا سا جیادہ بے چین رہے گا حالانکہ بی دیش سے کچھ لاب ہونے کی سمبھاونا ہے آپ کے پرول رہیں گے دس بج کے تائیس منٹ سے لے کے بارہ بج کے پچاس منٹ تک کا سمیں یہ سمیں ان بیکتیوں کے لیے اچھا ہے جو میڈیا سے کام کرتے ہیں ان بیکتیوں کے لیے اچھا ہے جو فلموں میں کام کرتے ہیں کل ملا کر یہ سمیں اچھا ہے بارہ بج کے پچاس منٹ کے بعد چیندر ماں میس راسی میں چلے جائیں گے اور اشمنین شتر میں جائیں گے میس راسی آپ کے بار میں بھاؤ کی راسی ہے یاترہ کسی بھی قیمت پر نہ کریں دھن کی پرابتی تو ہوگی لکشمی یوگ لگا ہوا ہے بارہ بج کے پچاس منٹ کے بعد لیکن پھر بھی آپ کو سابدھان رہنے کی زیادہ جرورت ہے جو بیکتی بلڈ پریشر کے روگی ہیں انہیں زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے گسے ایک آلم زیادہ رہ سکتا ہے من میں چرچرہ ہٹ زیادہ رہ سکتے ہیں دوا کے کام کرنے والے کو بہت زیادہ تو نہیں لیکن فائدہ ہونے کی سمبھاب نہ ہے بارہ بج کے پچاس منٹ سے لے کے دو بج کے اٹھارہ منٹ تک کا سمیں کرج لینے کا سمیں ہے بیدیس سے حالانکہ لاب ہو سکتا ہے پھر بھی یہ سمیں بہت اچھا نہیں ہے ست رو بھی تھوڑے پریشان کر سکتے ہیں آپ کو دو بج کے اٹھارہ منٹ سے لے کے چھے بج کے تیس منٹ پی ایم تک پیٹرنل پروپرڈی سے لاب ہوں گے مہیلاؤں سے لاب ہو سکتا ہے فلموں میں کام کرنے والے کے لیے اچھا سمیں ہے جو بیکتی الیکٹرونکس کا بے پار کرتے ہیں جو بیکتی ہوتل کا بے پار کرتے ہیں ان کے کے لیے کافی اچھا سمیں ہے جو بیکتی کوسمنٹی کا بے پار کرتے ہیں ان کے کے لیے اچھا سمیں ہے چھے بج کے تیس منٹ سے لے کے سات بج کے چھے آلیس منٹ تک کا سمیں ہے یہ سمیں جو بیکتی دوا کا کام کرتے ہیں ان کے کے لئے بڑا ہی ساندار سمیں ہوگا انہیں کافی لاپ کا سمیں ہوگا لیکن جو بیکتی غومیوں پیت دوا کا کام کرتے ہیں ان کے کے لئے ساندار سمیں ہوگا جو بیکتی پرساسن میں ہیں ان کا ٹرانسپر ہو سکتا ہے جو بیکتی فارماسیوٹیکل کمپنی میں کام کرتے ہیں ان کے کے لئے کافی اچھا سمیں ہے کافی یاترہیں ہوں گی اور یاترہ سے ان کو کافی لاپ ہونے کا سمیں ہے سات بج کے چھ آلیس منٹ پی ایم سے لیکن نو بج کے باون منٹ پی ایم تک کا سمیں من تھوڑا سا زیادہ بیچین رہے گا آپ کا جرورت سے زیادہ بیچین نہیں رہے گی لیکن سنچار مادیم سے لاب ہوگا بیدیش سے کوئی اچھے سماچار سننے کو مل سکتے ہیں آنکھ میں پروبلم ہونے کی سمباب نہ آئے ہیں ایک آنکھ سے پانی گرنے کی سمباب نہ آئے ہیں تو یہ سمیں بہت اچھا نہیں ہے آپ کے لئے بدوار کا دن ہے گنیزی کا ایک سو آٹھ نام کا جاب کریں سی والے میں دہی مدھ چرہویں اور اسی کا چندر ماتے پر لگاویں اوم نمشیوائش اوم نمشیوائے اوم نمشیوائے کا جاب کریں کافی لاب ہوگا اجلے گائے کو آج تھوڑا سہارا چارہ کھلاویں اجلے گائے کو تھوڑا ہارا چارہ کھلاویں یا سواکیلو پالک کھلاویں کافی لاب ہوگا دن آپ کا شعب ہو میتھون راسی چندردیب آپ کے دسیں میں اس्θottaں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مین راسی میں ہے مرسبتی دیب ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں چندرمار بودھ کے نشدر میں ہیں بودھ آپ کے دوتی اصطحانے بیٹھے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت سمیں ہے سواسطھی کافی اچھا رہے گا سمپتی سے کافی لاب ہوگے پیٹرنل سمپتی سے کافی لاب ہوگے بانی کافی دمدار رہے گی آپ کی جیسا دیس ویسا بھیس والی بانی رہے گی آپ کی بارہ بچ کے پچاس منٹ کے بعد چندر دیو چرے جائیں گے میس راسی میں سمیں اور آپ کو اچھا جائے گا بہترین سمیں آپ کو آ جائے گا بارہ بچ کے پچاس منٹ سے چندر ماں میس راسی میں رہیں گے اشونی نشتر میں رہیں گے جس کے سوامی کیے تو آپ کے پنچم میں بیٹے ہوئے ہیں تو بارہ بچ کے پچاس منٹ سے لے کے دو بچ کے اٹھائیس منٹ تک کا سمیں کافی ساندار سمیں رہے گا بورا سمیں نہیں رہے گا کرم کے چھتر میں کافی اتھان ہوں گے جو بیکتی انسورنس سیکٹر میں کام کرتے ہیں کافی اتھان ہوں گے جو بیکتی سوشل میڈیا سے کام کرتے ہیں کافی اتھان ہوں گے جو بیکتی سنچار مادیم سے کام کرتے ہیں الیکٹرونک سمان کا کام کرتے ہیں ان کو کافی لاب ہوگا جو بیکتی فائننس میں ہے جو بیکتی ایجوکیسن سیکٹر میں ہے ان کو بھی کافی لاب ہونے کی استطیق بنتی ہے چھو بچ کے تیس منٹ تلے کے سات بچ کے چھالیس منٹ تک کا سمیں یہ سمیں ان بیکتیوں کے لیے اچھا نہیں ہے جو پرشاسن میں ہیں اپنے آدیس نرگت کرتے سمیں کافی سوچ لیں سمجھ لیں ورنہ آپ کے آدیس پر بہت ترکہ چیلنج ہو سکتا ہے بہت ترکی باتیں اٹھ سکتی ہیں تو دھیان رکھیں گے چھے بچ کے تیس منٹ سے لے کے سات بچ کے چھالیس منٹ تک جو پرشاسن میں ہیں اپنے آدیس کو نرگت کرنے میں سابدھانی بڑھتیں گے جو بیکتی سرجن ہیں ڈاکٹر ہیں ان کے لیے ساندار سمیں سات بچ کے چھالیس منٹ سے لے کے نو بچ کے باون منٹ تک کا سمیں سنتان کے بیدیش جانے کا سمیں ہو سکتا ہے آپ کا سنتان کے کہیں باہر جانے کا سمیں ہو سکتا ہے جو بیکتی سپنگ کا بے پار کرتے ہیں ان کے لیے سمیں کافی ساندار ہے جو بیکتی کچھ لیٹیگیشنز ہو سکتے ہیں حالانکہ جمین جیداد سے آپ کو کافی لاب ہوگا سب سے زیادہ سابدھانی آپ کو بڑھتے ہیں باہن چلانے میں باہن چلانے میں پورن سابدھانی آپ بڑھتے ہیں تتہ کسی بھی طرح کے چھل کپٹ سے اپنے آپ کو بچائیں شاہد دور رکھیں کوئی نے کوئی چھل کپٹ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے تو دھیان رکھیں گے بودھ بار کا دن ہے بودھ کی منتروں کا تو جب جرور کریں اوم برام برم برام سا بودھائے نما درگا جی کا بتیس ناموں کا جب کریں شیب لنگ پر بلپتر دھتورہ بھانگ چرابیں اور وہی بیٹھ کر اوم نما شیوائے شیوائے نما نما شیوائے کا جب کریں دن آپ کا بہت ہی ساندار ہے ہر طرف سے آپ کو فائدہ ملے گا دن آپ کا شب ہو کر کر آسی چند دیب آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں بھاگ بھاؤں میں چندرم آپ بودھ کے نشتر میں ہیں بودھ آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں لگن اور راسی پھر سورج کے ساتھ بودھ آدی تیوج لگائے ہوئے ہیں بڑا انساندار سمائے آپ کا بودھی کافی تیج رہیں گے آپ کے بودھی سے بہت سے بڑے سے بڑے کام کو نپٹیں گے ہر طرح کے جھنجٹ کو آپ بودھی سے اپنے سولو کر لیں گے آج کے دن جو بیکتی فلموں میں کام کرتے ہیں ان کے کے لئے سمیں اچھا ہے خرچ کی یہ دیکھتا رہے گی کافی بہت سکھا سمان کر دیں گے آپ جو بیکتی سوشل میڈیا سے جو رہ ہوئے ہیں جو بیکتی سماجی کارج کرتا ہے جو بیکتی نیتا ہے انہیں آج جنتا سے کافی لاب پیار ملے گا جنتا انہیں کافی مان سمان دے گی آپ کے بھی پراکرن کافی بھرے ہوئے رہیں گے کافی مان سمان آپ کو ملے گا جو بیکتی پرساسر میں ان کے لئے بھی کافی ساندار سمائے ہیں جو بیکتی پولیس میں ہیں سینہ میں ہیں ان کے لئے بھی ساندار سمائے ہیں بھاگ تو کافی پربل رہے گا دے پار میں بھی آپ کو دیرے دیرے ہی لیکن فائدہ ہونے کی سمبابنائے پربل ہیں بارہ بچ کے پچاس منٹ کے بعد چندر دیو چلے جائیں گے میس راسی میں جو آپ کے دسمباؤ کی راسی ہے چندر میں چلے جائیں گے اشونی نشتر میں جس کے سوامی کیے تو چطورتستان میں بیٹھے ہوئے ہیں سمیں اور بھی اچھا ہو جائے گا آپ کا جمین جینجی اعداد سے کافی لاب ملنے کی سمبابنائیں ہو جائیں گے سیپنگ کے بیپاری کو کافی لاب ملنے کی سمبابنائے ہو جائیں گی جو لیکن participant کے بیپاری ہے کافی لاب ہوگا جو لکری ادینig سے Spилے ہوئے ہیں فرنیچر ادینig سے Spилے ہوئے ہیں کیمکل ادینig سے Spилے ہوئے ہیں چرمica Sp Heather Spилے ہوئے ہیں کافی لاب ہوگا صحت 12 بچ کے 50 منٹ سے لے کے دو بچ کے 18 منٹ تک ہوں سنچار مادم سے کام کرنے والے کو کافی لاب ہوگا دو بچ کے اٹھارہ منٹ سے لگے چھ بچ کے تیس منٹ تک قسم ہے پلٹا پلٹا سمان کر دیں گے سوک موچ کے کافی سمان کر دیں گے گھر کے لیے الیکٹرونکس الیکٹرکل سمان کافی کھڑی دیں گے کافی ادکتہ رہے گی کافی ادکتہ کھرچ کی رہے گی ماتا کے سواس سے تھوڑے سے پریشانی ہو سکتے ہیں چھ بچ کے تیس منٹ سے لگے سات بچ کے چھیالیس منٹ تک قسم ہے کرم کا چھتر بہت ہی ساندار رہے گا سورج آپ کو کافی مدد کریں گے پرساسنک سیبک کو کافی لاب ہوگا ان کا ٹرانسپر ہو سکتا ہے جو بیکٹی ڈاکٹر ہیں بیسیس کر کے سرجن ہیں ان کے کے لیے ساندار سمیں ہے مہان پرتشتہ کافی آپ کے بھری ہوئی رہے گی سات بچ کے چھیالیس منٹ سے لگے نو بچ کے بابان منٹ تک قسم ہے یہ سمیں تھوڑے سے من بے چین رہیں گے لیکن یہ سمیں بھی آپ کے لیے کافی اچھا سمیں ہے بیدھیس سے لاب ملے گا میڈیا والے کو کافی لاب ملے گا سنچار مادیم سے کام کرنے والے کو آپ سب سے زیادہ لاب ملنے کی سمباب نائے پربلہ ہیں کل ملا کر دن آپ کے لیے بہت ہی اچھا سمیں ہے کافی اچھا سمیں ہے آج کے دن آپ درگا جی کے بتیس ناموں کا جاب کریں تتھا کتہ کو تین روٹی راتری میں تھوڑے سے تیر لگا کے کھلاویں اپنی تھالی سے نکال کے تین روٹی دیں چندن حلدی اور کیسر کا تیلک اپنے ماتا پہ لگاویں شیولنگ پر جل چراؤیں کافی لاب ہوگا دن آپ کا شبہ سنگھ راسی آپ کے راسی بھاو کے سوامی سورج بار میں میں بیٹھے ہوئے ہیں سواس پر بیشیز دھیان دینے کی ضرورت ہوگی آپ کے آپ کے آئے بھاو کے سوامی بھی بار میں میں بیٹھے ہوئے ہیں لگن سے راسی سے حالانکہ اپنی راسی سے وہ دوتی ستھانے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے میں بدیس سے آپ کو لاب دلا بیں گے بیشیز کر کے جو چارٹر ایکاؤنٹ ہیں جو بیکتی ایجوکیشن کا کام کرتے ہیں انہیں کافی لاب دلاویں گے چیندرمہ آپ کے مین راسی میں اسٹم بھاو میں بیٹھے ہوئے ہیں چیندر دیو بار بچ کے پچاس منٹ تک بودھ کے نشتر میں رہیں گے تو بدیس سے یہاں لاب دلا سکتے ہیں آپ کو جو بیکتی سیپنگ کا کاروبار کرتے ہیں آج کے دن بہت ہی سابتھانی سے کاروبار کریں گے جیادہ نقصان ہونے کی سنبھاو نائب پرول ہیں بیسیز کر کے بارہ بچ کے پچاس منٹ تک بارہ بچ کے پچاس منٹ پی ایم کے بعد چیندر دیو سرے جائیں گے میس راسی میں جو آپ کے نبم بھاو کی راسی ہیں وہاں منگل رہو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں منگل آپ کے کنلی میں شکر کے نشتر میں ہیں کافی اچھا سمیہ آپ کے لئے آ جائے گا کافی اچھا سمیہ آ جائے گا کافی لوگوں کی مدد کریں گے لوگوں کی سیوا کریں گے لوگوں کو بھوجن کر آبیں گے جو سیپنگ کے بیپار میں ہے بارہ بچ کے پچاس منٹ کے بعد بہترین سمیہ آپ کے لئے آ جائے گا تو بارہ بچ کے پچاس منٹ کے بعد آپ کے لئے کافی ساندار سمیہ ہے بھاگ بھاو میں لکشمی یوگ لگ جائیں گے حالانکہ مند تھوڑے سے بیچین رہیں گے ساتھ میں راہو بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن راہو پچیس ڈگری پہ ہیں اور چیندرما جیرو ڈگری پہ ہی ان کی انٹری ہوگی تو راہو کا پڑکوب جیادہ نہیں رہے گا منگل کی یکتی میں چیندرما لکشمی کو یادہ بہنگے اور لکشمی کی پرابتی کافی کرائیں گے لکشمی کی پرابتی کرائیں گے فرنیچر ادیوک سے لکشمی کی پرابتی کرائیں گے لکرین کے کاموں سے لکشمی کی پرابتی کرائیں گے کیم کل دیوک سے لکشمی کے پرابتی کر آبیں گے جو بیکتی پولیس سیوا میں ہیں سینا میں ہیں ان کے لیے کافی ساندار سمیں ہوگا بارہ بج کے پچاس منٹ سے لے کے دو بج کے اٹھارہ منٹ تک کا سمیں بڑا ہی ساندار سمیں ہوگا سنچار مادیم میں سے جو کام کرتے ہیں انٹرنیٹ سے کام کرتے ہیں سنچار مادیم کے تحت بدیشوں سے جو کام کرتے ہیں بہت ہی سندر سمیں ہوگا بارہ بچ کے پچاس منٹ کے بعد دو بچ کے اٹھارہ منٹ سے لگے چھے بچ کے تیرہ منٹ تک کا سمgi ہے یہ سمعے کافی لاب کا سمع ہے آپ کے جو بیکتی کوسمیٹک کا کام کرتے ہیں ہوتل کا کام کرتے ہیں جئولری کا کام کرتے ہیں فیسن ڈیزائننگ کا کام کرتے ہیں جو بیکتی کافی مہنگے مہنگے آئٹم کا بے پار کرتے ہیں ان کے کے لیے یہ سمعے کافی اچھا ہوگا بدیسوں سے بھی لاب ہونے کی پرول سمبابنہ ہے یہ سمیں آپ کے لیے لاب کے لیے کافی اچھا سمیں ہے موڈلنگ والے کو بھی لاب ہوگا فلموں میں کام کرنے والے کو بھی لاب ہوگا تو یہ سمیں کافی ساندار سمیں ہے 6 وچ کے 30 منٹ سے لے کے 7 وچ کے 46 منٹ تک کا سمیں ہے یہ سمیں تھوڑا سا اچھا نہیں ہے خاص کر کے جو پرساسن میں ہیں ان کے لیے سمیں اچھا نہیں ہے کہیں نے کہیں سے ان کو پرولم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو جو پرساسنگ سے وقت ہیں سرکاری تنتر سے کام کرتے ہیں یا سرکار سے ٹینڈر لے کے جو کام کرتے ہیں وہ تھوڑا سمال کے کام کریں گے 6 وچ کے 30 منٹ سے لے کے 7 وچ کے 46 منٹ تک 7 وچ کے 46 منٹ سے لے کے 6 وچ کے 52 منٹ تک کا سمیں یہ سمیں تھوڑی سے دھارمی کا سمیں پر یاترائیں کا سمیں ہے آج اسٹمی ہے کریشن پکچ کی اسٹمی ہے جو کال اسٹمی کے ابھی نام سے جانا جاتا ہے تو جو بیکتی تنتر کرتے ہیں جو بیکتی منٹر کرتے ہیں جو بیکتی پوجہ آپ پارٹ کرتے ہیں جو کالی کے بھکتے ہیں ان کے کے لیے سمیں بہت ہی ساندار ہے تو دن آپ کا سنگھ راسی والے برا نہیں ہے بارہ بچ کے 50 منٹ کے بعد سمیں آپ کا کافی اچھا ہے آج کے دن سورج کو جل چراؤیں گیتری منٹر کا پارٹ کریں درگا جی کے 32 ناموں کا جاب کریں شیو لنگ پر بیل پتر دھتورہ بھانگ چراؤیں ساتھ میں تھوڑا سا چاول چراؤیں جو ٹوٹا ہوا نہ ہو اور وہ ہی بیٹھ کر اوہ نمس شیوائے نمس شیوائے اوہ نمس شیوائے نمس شیوائے کا جاب کریں کافی لاب ہوگا دن آپ کا شبو کنیہ راسی چیندر دیو آپ کے سبتم مستان میں بیٹھے ہوئے ہیں بیرس پتی کے ساتھ بڑا ہی سندر یوگ لگائے ہوئے ہیں چیندر ماں بودھ کے نشتر میں بودھ آپ کے کادس میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت سمیں بارہ بچ کے 50 منٹ پی ایم تک کا ہے ہر منو کامنا کی پورتی ہوگی ہر چیز سے آپ کو لاب ہونے جا رہا ہے بارہ بچ کے 50 منٹ کے بعد چیندر دیو آپ کے اسٹم میں چلے آبیں گے میس راسی میں اشوانی نشتر میں چلے آبیں گے جس کے سوامی کیتو آپ کے دوسرے استان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بارہ بچ کے 50 منٹ کے بعد چیندر ماں میس راسی میں اشوانی نشتر میں رہیں گے یہ سمیں آپ کے لئے اچھا نہیں ہوگا بارہ بچ کے 50 منٹ کے بعد چیندر ماں اسٹم میں ہیں اس لئے یاترہ تو آپ کو کہیں کرنی نہیں ہے کسی بھی طرح کا یاترہ میں نشید رکھیں یاترہ کو روک لیں ہر طرح کی یاترہ کو یاترہ سے کافی نقصان ہونے کی سمبھاو نہ ہے آپ کی پربل ہو جائیں گے جو بیکتی سپنگ کا بے پار کرتے ہیں ان کے لئے سمیں بارہ بچ کے پچاس منٹ کے بعد کہیں سے اچھا نہیں ہوگا جو بیکتی لیپکڑ کا بے پار کرتے ہیں ان کے لئے بارہ بچ کے پچاس منٹ پی ام کے بعد سمیہ اچھا نہیں ہوگا جو بیکتی ریل اسٹیٹ میں کام کرتے ہیں کافی سمل کے کام کریں گے ان کے قریبی سمیہ اچھا نہیں ہوگا جو بیکتی پولیس سیوا میں ہیں وہ کافی سمل کے جو سینا میں ہیں کافی سمل کے رہیں جو پرشاشن میں ہیں ان کے قریبی سمیہ بہت ہی سامدار ہوگا بارہ بچ کے پچاس منٹ سے لے کے دو بچ کے اٹھارہ منٹ تک کا سمیہ بانی میں کافی کوٹ نیتی رہے گی ہے آپ کی کوٹ نیتی باری بانی بولیں گے مندیروں کی یاترائیں کریں گے پوزا پاٹ میں کافی من لگے گا آپ کو اچانک دھن کا لاب ہو سکتا ہے سیر سٹا لوٹری سے اچانک لاب ہونے کی ستھی بنتی ہے تو اچانک ہی کوئی کام ہو تو اچانک ہی ہوگا آپ کا کوئی کام جس میں سیر سٹا لوٹری سے لاپ کی استیتی آپ کے بنتی ہے بارہ بچ کے پچاس منٹ سے لے کے دو بچ کے اٹھارہ منٹ تک دو بچ کے اٹھارہ منٹ سے لے کے چھے بچ کے تیس منٹ تک کا سمیں کافی محنت کا سمیں ہے کافی محنت سے کام کریں گے بیسیز کر ہوتل والے کو کافی محنت کرنی ہوگی جولڈی کا جو پیپار کرتے ہیں کافی محنت کرنی ہوگی ان کو بھی جو بیکتی موڈلنگ کرتے ہیں فلموں میں کام کرتے ہیں ان کو بھی کافی محنت کرنی پڑے گی محنت سے آپ کے سارے کام بنیں گے نئے گاری گھوڑا کھڑنے کا بھی پرگرام بنا سکتے ہیں نئے گھر میں سپٹ ہونے کا پرگرام بنا سکتے ہیں تو یہ سمیں اتنا بورا نہیں ہے چھے بچ کے تیس منہ سے لے کے سات بچ کے چھیاریس منہ تک کا سمیں بہت ہی ساندار سمیں ہے بہت ہی ساندار سمیں ہے جو بیکتی پرساسن میں ہے ان کا ٹرانسپر بہت اچھے جگہ پر ہو سکتا ہے جو بیکتی سرجن ہے بہت بڑے بڑے سرجنی کو بہت ہی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں بہت ہی سندر سمیں رہے گا آپ کا جو بیکتی گیہوں کے بے پاری ہیں جو بیکتی چاول کے بے پاری ہیں جو بیکتی پرساسن میں ہیں جو بیکتی دوا کے بے پاری ہیں ان کے کے لئے بہت ہی خوبصورت سمیں ہوگا سات بچ کے چھیاریس منٹ سے لیکن نو بچ کے بابن منٹ تک کا سمیں مانسک تناؤ کا سمیں رہے گا کافی مانسک تناؤ کا سمیں رہے گا من کافی بے چین رہیں گے انوانٹڈ بحث سے آپ پریشان رہیں گے جو کیس مقدمہ میں ہیں ان کو زیادہ پریشانی ہوگی جو سپنگ کے کاروبار میں ہیں وہ کافی پریشان رہیں گے بدھوار کا دن ہے آج کے دن آپ درگا جی کے 32 نام کا جاب کریں ساتھ میں درگا مندر میں بیٹھ کر آپ اس منتر کا جاب کریں شیوہ لے جائیں شیب جی پر بیل پتر چرابیں دھتورہ چرابیں بھانگ چرابیں اور تھوڑا سا مونگ مونگ تھوڑا سا چرابیں اور وہیں بیٹھ کر اس منتر کا جاب جرور کرے کافی لاب ہوگا دن آپ کا شبو تولاراسی شدر دے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے چھٹھے استان پر بارہ بچ کے پچاس منور تک چندرواں مین راسی میں رہیں گے ریپتی نشدر میں رہیں گے تو جو بیکتی نوکری کرتے ہیں ان کے کے لئے کافی اچھا سمیں ہے جو بیکتی بینکنگ میں نوکری کرتے ہیں ان کے کے لئے بھی اچھا سمیں ہے جو بیکتی فائننس سیکٹر میں چندرواں کیتو کے نشدر میں چلے جائیں گے کشونی نشدر میں کیتو آپ کے لگن میں بیٹھے ہوئے ہیں راسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ تُو بیرسپتی کے نچتر میں ہے بشاہ کا نچتر میں اور بیرسپتی آپ کے چھٹے میں بیٹھے ہوئے ہیں کرج لینے کی سمبھاونا آپ پربل رہیں گے تھوڑے بہت سترو آپ کو پریشان کر سکتے ہیں یاتراؤں کا کافی یوگ ہوگا پارٹنرزیپ کے بیپار سے آپ کو کافی لاب ہونے جا رہا ہے جمین جائدات سے آج آپ کو لاب ہوگا نئے مکان بدلنے کی کوسز کریں گے نئے گاری کھڑنے کی کوسز کریں گے تو بارہ بچ کے پچاس منٹ کے بعد سمیں آپ کا کافی ہی اچھا جائے گا بارہ بچ کے پچاس منٹ سے لگے دو بچ کے اٹھارہ منٹ تک کا سمیں تھوڑا سا من بے چین رہے گا آپ کا من تھوڑا بھٹکے گا ایک جگہ ہی ستھی روکے نہیں رہ سکتے ہیں کام کے بہت سے زیادہ پریشان رہ سکتے ہیں دو بچ کے اٹھارہ منٹ سے لگے چھے بچ کے تیس منٹ تک کا سمیں یہ سمیں کافی اچھا ہے آپ کے لئے مہیلہوں سے کافی لام ملے گا لگزری سوان کا کافی فائدہ ہوگا آپ کو فلموں میں کام کرنے والے کو کافی فائدہ ہونے جا رہا ہے ہوتل بیپسائی کو کافی فائدہ ہونے جا رہا ہے دھارمی کستان کی یاترہیں کر سکتے ہیں دو بچ کے اٹھارہ منٹ سے لگے چھے بچ کے تیس منٹ تک کا سمیں کافی اچھا ہے آپ کا چھے بچ کے تیس منٹ سے لگے سات بچ کے چھے آلیس منٹ تک کا سمیں جو پرساسن میں ہیں کافی لام ملے گا جو دبا کا بیپار کرتے ہیں کافی لام ملے گا جو ڈاکٹر ہیں بھی سیز کر کے سرجن ہیں کافی لام ملے گا جو ہومیوپیت کا دبا کا کام کرتے ہیں انہیں کافی لام ملے گا جو بکتی جمین جائداد کا کام کرتے ہیں کافی لام ملے گا تھوڑے سے گصے کے پر کوپ رہیں گے آدیس دینے کی بھابنائیں زیادہ رہیں گی اپنے کو سرش سمجھنے کی بھابنائیں زیادہ رہیں گے تو اس سے بچیں سات بچ کے چھیالیس منٹ سے لیکن نو بچ کے بابن منٹ تک کا سمیں من کی بیچینی زیادہ رہے گی کام کے بوچ سے زیادہ پریشان رہیں گے ایک جگہ بیٹھ کے رہ نہیں سکتے ہیں دور دھوپ زیادہ کرنی ہوگی جس سے آپ کو تھکا بٹ زیادہ ہوگا بھائی سے تھوڑے سے انبن ہو سکتے ہیں آپ کو جبین جیدہ سے تھوڑے نقصان ہو سکتے ہیں اس سمیں تو یہ سمیں بہت اچھا نہیں ہے سواس پر بھی سے دھیان دینے کی ضرورت ہوگی آپ کو پیٹ میں بھی پروبلم رہ سکتا ہے گردن میں کافی پروبلم رہ سکتا ہے جس سے آپ کافی پریشان ہو سکتے ہیں آج کے دن آپ بودھ کے منتروں کا جواب کریں ساتھ ہی ساتھ سورج کے بھی منتروں کا جواب کریں گیتری منتروں کا جواب کریں سورج کو جل چرہویں کارچھتر میں بردی ہوگی گیتری منتر کا پارٹ کریں کارچھتر میں کافی بردی ہوگی سیبلنگ پر بیلپتر دھتورا اور تھوڑا سا دہی چرہویں کافی لاب ہوگا دن آپ کا شبو برسی گراسی چند دے بیٹھے ہوئے ہیں پنچم اسثان پر ریپتی نشتر میں ہیں جس کے سوامی بودھ آپ کے نبم اسثان میں بیٹھے ہوئے ہیں ساندار نبم پنچم یوگ لگا ہوا ہے جو اسٹوڈنٹ ہیں جو ہائیر ایڈوکیسن لینا چاہتے ہیں ان کے کے لئے بہترین سمیں ہے جو بہترین بیدیش جانا چاہتے ہیں چاہ جن کے اسٹوڈنٹ بیدیش جانا چاہتے ہیں ان کے کے لئے بھی کافی بہترین سمیں ہے لیکن یہ سمیں بارہ بچ کے پچاس منٹ تک ہی ہے بارہ بچ کے پچاس منٹ کے بعد چندرمہ ٹرانجیٹ کر کے چلے جائیں گے میس راسی میں جو آپ کے چھٹے باو کی راسی ہے وہاں پر منگل بیٹھے ہوئے ہیں سولہ ڈگری پر راہو بیٹھے ہوئے ہیں پچیس ڈگری پر تو چندرمہ کا راہو پر بسیس اثر نہیں پڑے گا منگل کا اثر پڑے گا جو لکشمی یوگ بنائے ہوئے ہیں پولیس سیوک کا جو پولیس سیوہ میں ہیں ان کا پرموشن ہو سکتا ہے ان کا ٹرانسپر ہو سکتا ہے جو بیکتی لکری کے بیفسائے کرتے ہیں جو بیکتی بیسیس کر کے جمین جائداد کا بیفسائے کرتے ہیں ریل اسٹیٹ میں کام کرتے ہیں بڑا ہی ساندار سمیں ہوگا بارہ بچ کے پچاس منٹ کے بعد تو بارہ بچ کے پچاس منٹ سے لے کے دو بچ کے اٹھارہ منٹ تک کا سمیں بیدیشوں سے بھی آپ کو لاب ہونے کا سمیں ہے سنچار مادیم سے کافی لاب ہونے کا سمیں ہے دھارمی کی آترائیں کر سکتے ہیں دو بچ کے اٹھارہ منٹ سے لے کے چھے بچ کے تیس منٹ تک کا سمیں بیدیش سے آپ کو لاب ہوگا جو بیکتی فلموں میں کام کرتے ہیں بولیوڈ کی جو لگا ہولیوڈ کی بھی کونٹرکٹ آپ کو مل سکتے ہیں کھرچ کی کافی ادھکتہ رہے گی آپ کو ادھک سیکس کی بھاونہ آپ میں رہیں گی تو اپنے لیمٹ اور نیتکتہ کے دائرے میں رہیں تو زیادہ اچھا ہے چھے بچ کے تیس منٹ سے لے کے سات بچ کے چھے آلیس منٹ تک کا سمیں یہ سمیں پرساسنک چھتر میں کام کرنے والے کے لیے اچھا سمیں نہیں ہے جو پرساسک ہیں ان کے کے لیے اچھا سمیں نہیں ہے جو منتری ہیں نیتا ہیں ان کے کے لیے اچھا سمیں نہیں ہے بہتوں کا منتری بننا مشکل ہو جائے گا بہتوں کا نیتاگیری بند ہو جائے گی اس سمیں سات بچ کے چھیالیس منٹ سے لے کے نو بچ کے باور منٹ تک ہے سمیں کرج لینے کا سمیں ہو سکتا ہے یاتراؤں کا کافی سمیں ہو سکتا ہے کافی یاتراؤں پر جا سکتے ہیں اس سمیں آپ جمین جیدہ سے آپ کو کافی لاب ہو سکتا ہے سنچار مادیم سے کافی لاب ہو سکتا ہے تو کل ملا کر یہ سمیں برا نہیں ہے لیکن رات میں نیند تھوڑی دیڑ سے آئے گی تو رات میں اوم نمش شیوائے کا جاب کریں سوہ سوہ آپ سیبہ لے جائیں تھوڑے سے انار کا دانہ لیں انار کا دانہ سیبلنگ پر چراؤیں بیل پتر چراؤیں جل میں تھوڑا سا گونڈ ڈال دیں جل چرہتے ہوئے آپ اس منٹر کا جاب کریں اوم ہرم شریم شیوائے نماز شریم ہرم اوم ہرم شریم شیوائے نماز شریم ہرم اوم ہرم شریم شیوائے نماز شریم ہرم کافی لاب ہوگا دن آپ کا شبو دھنورہ سے چندر دے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے چطورت استان پر چندرما بودھ کے نشدر میں ہیں بودھ آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اسٹم استان پر چندرما سے بودھ پنچم میں بیٹھے ہوئے ہیں سنتان آپ کے بیدیش جا سکتے ہیں اچانک دھن کا لاب ہو سکتا ہے جو پرساسن میں ہیں ان کا ٹرانسپر پوشٹنگ ہو سکتا ہے دھارمی کا ستھانے کی یادرائیں کر سکتے ہیں ماتا کے سواس جو خرابتیں آج اچھے ہو سکتے ہیں بارہ بچ کے پچاس منٹ کے بعد چندرما چلے جائیں گے میس راسی میں جو آپ کے پنچم بھاؤ کی راسی ہے سمیں اور بھی ساندار ہو جائے گا جمین جہدہ سے کافی لاب ہونے کی استطیق بنتی ہے جو بیکتی سستر کا بیپار کرتے ہیں استر کا بیپار کرتے ہیں انہیں بھی کافی لاب ہونے کی استطیق بنتی ہے جو بیکتی اگنی سے ریلیٹڈ بیپار کرتے ہیں جو بیکتی لکری سے ریلیٹڈ بیپار کرتے ہیں جو بیکتی فرنیچر سے ریلیٹڈ بیپار کرتے ہیں کافی ساندار سمیں ہوگا جو بیکتی لوہے کے کارواری ہیں اچانک لاب ہوگا جو بیکتی کول کے کارواری ہیں اچانک لاب ہوگا جو بیکتی لیور سپلائی کا کام کرتے ہیں ان کے کے لئے سمیں کافی اچھا ہے بارہ بچ کے پچاس منٹ کے بعد یا بارہ بچ کے پچاس منٹ کے پہلے بھی جو شپنگ کا کام کرتے ہیں ان کے قلی سمیں سندر ہی نہیں اتی سندر ہوگا دو بچ کے اٹھارے منٹ سے لے کے چھ بچ کے تیس منٹ تک کا سمیں بیپار سے کافی لاب ہونے کی سمبھا بنایا ہے ہوتل کے بیپاری کو کافی لاب ہوگا فلموں میں کام کرنے والے کو کافی لاب ہوگا کافی رومانٹک موڈ میں رہیں گے آپ گھومنے پھرنے کا پروگام بناویں گے فائل سٹار اپنے میں کھانے کا پروگام بناویں گے اچھے اچھے ڈریس کھڑی دیں گے ڈریس سنسنگ آپ کا کافی ساندار ہوگا چھ بچ کے تیس منٹ سے لے کے سات بچ کے چھ آلیس منٹ تک کا سمیں جو بیکتی پرساسن میں ہیں انہیں کافی ہانی ہونے کی سمبھاونا ہے وہ آدمی مسکل میں پڑھ سکتے ہیں جو سرجن ہیں وہ تھوڑے سے کٹنائی میں پڑھ سکتے ہیں جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی تھوڑے سے کٹنائی میں پڑھ سکتے ہیں جو گئیوں کے بیپاری ہیں دال کے بیپاری ہیں فوڈ گرینز کا بیپار کرتے ہیں ان کے کے لئے سمیں کہیں سے بھی اچھا نہیں ہے سات بچ کے چھ آلیس منٹ سے لیکن نو بچ کے بابن منٹ تک کا سمیں من کافی بے چین رہے گا آپ کا لیکن جو لکوٹ سے بیپار کرتے ہیں کافی لاب ہوگا جو دودھ کا بیپار کرتے ہیں کافی لاب ہوگا جو لبریکنڈ کا بیپار کرتے ہیں کافی لاب ہوگا جو بیکتی خاص کر کے ٹور ٹوریزم کا بے پار کرتے ہیں انہیں کافی لاؤنے کی ستیتی بنتی ہے سات بچ کے چھیالیس منٹ سے نو بچ کے بابان منٹ تک کا سمیں دھنوراسی والے آپ کے لئے کافی اچھا سمیں ہے آج کے دن بیرسپتی دیب کے پہلے پانچ منطروں کا جاب کریں اوم دیوائے نما اوم باچے سپتے نما اوم چتر بجائے نما اوم شربشائے نما اوم سر پوجیتائے نما شیبہ لے جائیں اور شیبلنگ پر گنے کا رس سر آویں گنے کا رس بے پار میں کافی لاؤں ہوگا وہاں بیٹھ کر اوم ہرم شرب شیوائے نما سرم ہرم اوم ہرم شرب شیوائے نما سرم ہرم کا جاب کریں آج کا دن بہترین لاؤں کا ہے جمین جیادہ سے بھی کافی لاؤں ہوں گے دن آپ کا شبھو مگرہ سے چندہ دے بیٹھے ہوئے آپ کے تیسرے استان پر بارہ بج کے پچاس منٹ کے بعد چندرمہ سے جائیں گے آپ کے چطورت استان پر تو یاترہ اگر کرنی ہے تو بارہ بج کے پچاس منٹ پی ایم کے پہلے ہی یاترہ کر لیں شروع کر دیں بارہ بج کے پچاس منٹ کے بعد کسی بھی طرح کا یاترہ کو آپ نشید رکھیں یاترہ سے لاؤں نہیں ہوگا آپ کو یاترہ سے کافی کٹنا ہی کا سامنا کرنا پڑے گا بارہ بج کے پچاس منٹ کے بعد چندرمہ چلے جائیں گے میس راسی میں اشوانی نشدر میں جائیں گے جس کے سوامی کیتو ہیں کیتو آپ کے دسمستان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جو بیکتی سیپنگ کا بیپار کرتے ہیں کافی لاب ہوگا جو بیکتی انٹرنیٹ سے کام کرتے ہیں سنچار مادیم سے کام کرتے ہیں بیدیسوں سے کام کرتے ہیں پوزا پاڑ کا کام کرتے ہیں انہیں کافی لاب ہونے کی سمبابنا ہے پرول ہیں دھرم میں آپ کا کافی روچی رہے گا دھرمیگستان کی یاترائیں کریں گے بارہ بچ کے پچاس منٹ سے لے کے دو بچ کے اٹھارہ منٹ تک کا سمیں یہ سمیں اچھا رہے گا جو الیکٹرونکس کے کارواری ہیں کافی لاب ہوگا جو سنچار مادیم سے کام کرتے ہیں کافی لاب ہوگا جو ہومیوپیت کا بیپار کرتے ہیں دوا کرتے ہیں انہیں کافی لاب ہونے کی سمبابنا ہے دو بچ کے اٹھارہ منٹ سے لے کے چھے بچ کے تیس منٹ تک کا سمیں کھرچ کی ادکتہ رہے گی آئے کی کمی رہے گی مہلاؤں سے بینا مطلب کے ستروں مول لے سکتے ہیں آپ تو اس سمیں سابدھانی برتنے کی ضرورت ہے کھرچ میں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے مہلاؤں سے سابدھانی رکھنے کی ضرورت ہے ابتربھاسہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے چھے بچ کے تیس منٹ سے لے کے سات بچ کے چھیالیس منٹ تک قسم ہے جو پارٹنرشپ میں بیپار کرتے ہیں کافی لاب ہوگا جو دال چاول کا بیپار کرتے ہیں کافی لاب ہوگا جو ڈاکٹرز ہیں کافی لاب ہوگا جو دوا کمپنی میں کام کرتے ہیں دواؤں کا بیپار کرتے ہیں اسکول کا بیپار کرتے ہیں ایڈوکیسن سے لیٹڈ بیپار کرتے ہیں چارٹڈ اکاؤنٹ ہیں پیسے فائننس پہ لگاتے ہیں بینکنگ میں ہیں سمیں آپ کے لیے کافی ساندار سمیں ہے سات بچ کے چھیالیس منٹ سے لے کے نو بچ کے باور منٹ تک کا سمیں ہے یہ سمیں تھوڑا سا تکلیف دے گا ماتا کے سواست کو لے کر من بہت زیادہ بیچین رہے گا رات بھر جگنے کی بھی پرکریہ آپ کی ہو سکتی ہے اس سمیں آپ شیب جی کے منتروں کا جاب کریں کافی رہت ملے گا آج کے دن آپ شیبہ لے جائیں شیبلنگ پر کالا تل جل بلپتر دھتورہ بھانگ عوض شراب ہیں اور وہیں بیٹھ کر اوم نمش شیوائے کا ایک سو آٹھ بار جاب کریں شنی کی ساتھی بھی چل لئیے سنی آپ کے منگل کے نچتر میں ہیں سنی آپ کے لگ میں بیٹھے ہوئے ہیں منگل آپ کے چتر تستان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جمعی جیدہ سے آپ کو لاب ہو سکتا ہے لیکن بلڈ پیشر آپ کا بڑھا ہوا رہ سکتا ہے تو شہیم سے رہیں شہیم سے کام لیں کچھ بھی برا ہونے والا نہیں ہے دن آپ کا شبو کمبرہ سے چندرمہ آپ کے دودھی استان میں بیٹھے ہوئے ہیں مین راسی میں بیٹھے ہوئے ہیں بریسپتی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں چندرمہ ریپتی نچدر میں ہیں جس کے سوامی بودھ آپ کے چھٹے استان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ماتا سے کرج بھی مل سکتا ہے آپ کو جو بیکتی پرتیوکتہ پڑچھا دیئے ہوئے ہیں ان کے اچھے ریجلٹس نکل سکتے ہیں بیسیس کر کے بانی میں آپ کے کافی لذت رہے گی بانی کافی مدھر بولیں گے لیکن بارہ بچ کے پچاس منٹ کے بعد چندردیو چلے جائیں گے آپ کے میس راسی میں اور چندرمہ کیتو کی نشدر میں چلے جائیں گے تو بانی میں کوٹھ میتی تو آ سکتی ہے ساتھ میں چندرمہ منگل کے ساتھ رہیں گے تو بانی بھی تھوڑی کٹھوڑ ہو سکتے ہیں آپ کے تھوڑے بلڈ پریشر پر آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہوگی جمین جہدہ سے آپ کو فائدہ ہوگا لکشمی کی پرابتی ہوگی جمین سے اور تیسری استان میں چندرمہ منگل کے ساتھ آگئے ہیں منگل آپ کے کرمباؤ کے سوامی ہیں اب منگل آپ کے تیسری استان کے ہی سوامی ہیں ٹرانسفر پوشٹنگ کبھی سمیں آپ کا بنتا ہے شنی کی سارے ساتھی چل لئی ہے سنی آپ کے بار میں میں ہے سنی بھی منگل کے نشتر میں ہے تو ٹرانسفر پوشٹنگ کی استثیتی آج کے دن بنتی ہے آپ کی استان پڑی ورطن کی استثیتی بنتی ہے آپ کی بارہ بچ کے پچاس منٹ سے چندرمہ میس راسی میں رہیں گے اور بارہ بچ کے پچاس منٹ سے لے کے دو بچ کے اٹھارہ منٹ تک کا سمیں یہ سمیں کچھ نہ کچھ ٹرانسفر پوشٹنگ کی استثیتی بنتی ہے من تھوڑا سا جاتا بیچین رہ سکتا ہے کام میں اُلجھینے رہ سکتی ہیں اس سیرتا کی کمی رہے گی آپ میں تو تھوڑا دھیان دینا ہوگا سمیں بہت اچھا نہیں ہے بارہ بچ کے اٹھارہ منٹ سے لے کے چھے بچ کے تیس منٹ تک کا سمیں یہ سمیں سنتان کے لیے کافی اچھا ہے سنتان کی پرہائی لکھائی کے لیے کافی اچھا ہے سنتان کے ریجلس کے لیے کافی اچھا ہے لکشمی کی پرابتی ہوگی ہر کام میں آپ کو لاب ملے گا بیسیس کر کے کاسمیٹک کے کام میں موڈلنگ کے کام میں فلموں کے کام میں ریڈی میٹ گارمیٹ کے کام میں کافی لاب ملنے جا رہا ہے آپ کو جو بیکتی بیدیش سے کام کرتے ہیں بیسیس کر کے کاؤسمیٹک کا کام کرتے ہیں انہیں کافی لام ملے گا چھے بچ کے تیس منٹ سے لے کے سات بچ کے چھیالیس منٹ تک ہے سمیں جو سرکاری نوکری کرتے ہیں جو بیکتی پرساسن میں ہے ان کو پرموشن مل سکتا ہے ان کا ٹرانسفر پوشٹنگ ہو سکتا ہے ان کے کے لئے سمیں کافی اچھا ہے جو بیکتی دوا کا بے پار کرتے ہیں جو بیکتی گیہوں کا بے پار کرتے ہیں جو بیکتی چاول کا بے پار کرتے ہیں یعنی فود گرینز کا کام کرتے ہیں جو بیکتی گروسری کا کام کرتے ہیں تھوڑا سا سمل کے کام کریں گے بہت زیادہ فائدہ ہونے کی سمبابنہیں نہیں ہیں پیسہ پھسنے کی سمبابنہیں ہیں جو بیکتی بینک سے لون لیے ہوئے ہیں بینک کافی پریشان آپ کو کر سکتے ہیں سات بچ کے چیالیس منٹ سے رہے کے نو بچ کے باور منٹ تک ہے سمیں یہ من کافی بیچین رہے گا آپ کا کافی یاترائیں کر سکتے ہیں جس میں دھارمکستان کی بھی یاترائیں ہو سکتی ہیں تھوڑا سا دن بہت اچھا نہیں ہے پورا کا پورا کیندر دیکھیں آپ کھالی ہے بینہ محنت کے کوئی کام آچ آپ کا سفل نہیں ہوگا پورا کیندر کھالی ہے آنکھ میں بھی تھوڑی سے پروبلم ہو سکتے ہیں جو آدمی کوئی سکین ڈیزیز ہے ان کوئی سکین ڈیزیز کا پروبلم ہو سکتا ہے جن کو نس میں پروبلم ہے ان کو تھوڑا سا نس کا بھی پروبلم ہو سکتا ہے تو تھوڑی سواس پر آپ دن سے زیان دیں گے بدھوار کا دن ہے بدھ کے منتروں کا جرور جاپ کرے سبلنگ پر تھوڑا سا مونگ چراب ہے بیل پتر چراب ہے دھترہ چراب ہے بھانگ چراب ہے آج کے دن تھوڑا سا گھی سے گھی گائے کے سدھ گھی سے شدرہ بھی شیک کرے یا سبلنگ پر دیرے دیرے چرابے اور جاپ کرے اس منتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کرے تو تاکھ گھی کو سبلنگ پر چراتے ہوئے اس منتر کا جرور جاپ کرے اوم جنگ شمہ پالے پالے اوم جنگ شمہ پالے پالے اوم جنگ شمہ پالے پالے کافی لاب ہوگا دنہ کشی ہو مین راسی چلد دیو آپی کی راسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں چندرمہ بودھ کے نشدر میں ہیں بودھ آپ کے پنچہ مستانے بیٹھے ہوئے ہیں سنتان کو آج کے دن کافی لاب ہوگا سنتان کے لیے دن کافی ساندار ہے بارہ بچ کے پچاس منٹ تک چندرمہ رہیں گے مین راسی میں ہی اور ریپتی نشدر میں ہی بارہ بچ کے پچاس منٹ کے بعد چندرمہ چلے جائیں گے میس راسی میں اور چندرمہ چلے جائیں گے اشونی نشدر میں جس کے سوامی کیتو ہیں چندرمہ رہیں گے دوسرے اسطان میں کیتو رہیں گے اشترم اسطان میں بیدیش سے تھوڑا سا لاب ہونے کی سمبھاونا ہے سیئر سٹھا لوٹری سے لاب ہونے کی سمبھاب نہ پرول لہیں گے ڈوبے ہوئے پیسے آسانی سے مل جائیں گے آج کے دن لیکن مند زیادہ بیشین رہے گا کسی کام میں مند نہیں لگے گا بانی میں کافی کٹھوڑتا رہے گی عوض دربانی بھی بہت سکتے ہیں بلڈ پریشر تھوڑا سا ہونچا نیچہ ہوتا رہے گا سواست میں تھوڑی سی دکت ہوگی لیکن جو بیکتی لوہے کا کام کرتے ہیں ان کے کے لئے سمیں بہت ہی ساندھار ہے جو بیکتی انجیریننگ سیکٹر میں کام کرتے ہیں ان کے کے لئے سمیں بہت ہی ساندھار ہے جو بیکتی جمین جائدات کا کام کرتے ہیں ان کے کے لئے سمیں بہت ساندھار ہے جو بیکتی پولیس سیوا میں ہیں ان کے کے لئے سمیں بہت ساندھار ہے جو بیکتی پرساسن میں ہیں ان کے کے لئے سمیں بہت ساندھار ہے جو بیکتی دوا کبھی پا رہی ہیں ان کے کے لئے سمیں ساندھار ہے جو بیکتی سنچار مادیم سے کام کرتے ہیں اچانک ان کو لاؤنے کی سوچنائیں مل سکتی ہیں تو بارہ بچ کے پچاس منٹ سے لے کے دو بچ کے اٹھارہ منٹ تک کا سمیں کبھی تولہ کبھی ماں صاحب اللہ سمیں رہے گا کبھی من خوش رہے گا کبھی من بے چین رہے گا لیکن کل ملا کر اس سمیں من آپ کا زیادہ بے چین رہے گا دو بچ کے اٹھارہ منٹ سے لے کے چھو بچ کے تیس منٹ تک کا سمیں یہ سمیں جو لگزری سمان کا بے پار کرتے ہیں ان کے کے لئے کافی ساندار سمیں ہے جو کوسمیٹک کا کام کرتے ہیں جولری کا کام کرتے ہیں آٹیفیسیل جولری کا کام کرتے ہیں آٹیفیسیل سٹون کا کام کرتے ہیں ساندار سمیں ہیں ان کے لئے جو بیکتی فلموں میں کام کرتے ہیں ان کے کے لئے بھی سمیں بہت ہی ساندار ہے جن بیکتیوں کا سپنگ کا بے پار ہے جو بیکتی سپنگ کا کام کرتے ہیں ان کے لئے بھی سمیں آج کا پورا دن بہت ہی اچھا ہے کافی لاب ہوگا جو بیکتی liquid کا کام کرتے ہیں lubricant کا کام کرتے ہیں auto mobile کا کام کرتے ہیں جو بیکتی خاص کر کے tour and tourism کا کام کرتے ہیں ان کے لئے بھی سمیں کافی ساندار ہے 6 بچ کے 30 منٹ سے لے کے 7 بچ کے 46 منٹ تک کا سمیں جو بیکتی اسٹوڈنٹ ہیں پرتیوکتہ پڑیچھا دیے ہوئے ہیں ان کے لیے ریزلٹس ان کا کافی اچھا سکتے ہیں کافی اچھے ریزلٹس نکل سکتے ہیں ان کا تو سمیں ان کے کے لیے بھی کافی ساندھار ہے سات بچ کے چھیالیس منٹ سے لیکن نو بچ کے بابن منٹ تک کا سمیں کافی من بے چین رہے گا نیند کی کمی رہے گی پلٹے پلٹے خیالات آتے رہیں گے لیکن جو بیکتی تانترک ہیں جو بیکتی مانترک ہیں جو بیکتی تانتر کرتے ہیں جو بیکتی اسمسان صدی کرتے ہیں ان کے کے لیے سر سریش سمیں آج کا سات بچ کے چھیالیس منٹ سے لے کے رات تک کا سمیں ان کے کے لیے سریش سمیں ہے کل ملا کر مین راسی والے آج کا دن آپ کے لیے اچھا بھی ہے بڑا بھی ہے یہ سارے آپ کے سوچ پر ڈپینٹ کرتا ہے من تو کافی بے چین رہے گا اسی لیے الٹے پلٹے سوچ آپ کے دماغ میں زیادہ رہیں گے شیوالے میں جائیں سبلنگ پر آج کے دن مونگ چرہویں جل چرہویں اور جل میں تھوڑا سا دودھ ملا دیں وہیں بیٹھ کر اوم نمش شیوائے اوم نمش شیوائے کا کم سے کم ایک سو آٹھ بار جاب کریں ساتھ میں ماں گوڑی کی اس منٹر کا جاب کریں اوم ایم گوڑی بدبدگری پرمیشور سدھر تیم اوم ایم گوڑی بدبدگری پرمیشور سدھر تیم کافی لاب ہوگا دن آپ کا شبو راسی پل کے سنکلا میں اتنا ہی آپ میرے چینل نچدرمانی کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اسکرین پر جو میرا وارس اپ نمبر چلنا ہے اس پر آپ ایک سوال پوچھ سکتے ہیں کل پھر ملیں گے نمش کار